بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مجلس میں ایک ایک مجلس میں سو سو دفعہ استغفار کیا کرتا ہوں کیا کرتا ہوں سو دفعہ استغفار کون کر رہا ہے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون سا گناہ ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں وہ گناہ کیا ان سے تو گناہ ہو سکتا ہی نہیں تھا کیونکہ وہ اللہ کی حفاظت میں تھے ان سے گناہ نہیں ہو سکتا لیکن مکرم سو دفعہ استغفار کرتا ہوں یہ کس کے لئے یہ مجھے آپ کو سمجھانے کے لئے کہ تم نے کیا کرنا ہے اب حضور فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے جو کسرت استغفار کرے گا بہت سے سمجھ لو بات جو کسرت استغفار کرے گا اللہ اس کو دو انام دیں گے ایک تو اس سے ہر تنگی اور پریشانی میں سے نکلنے کا راستہ اللہ خود دکھائے گا جہاں مسئلہ پسے گا اس کا اللہ خود سمجھائے گا نمبر ون نمبر ٹو اس کو روزی وہاں سے ملے گی جہاں اس کا گمان گنی جاتا وہاں سے روزی آئے گی اچھا اپنے ایمان سے آپ لوگ بتاؤ ہم پریشان کس بات سے ہیں ہر دوسرا آدمی روزی سے پریشان ہے کے نہیں کسی کی پوری نہیں پڑھ رہی کوئی کہتا تھوڑے پیسے ہیں کوئی آنی رہا جا ایک آدمی نے مجھے کہا کہ جی میں استغفار جب سے آپ نے کہا میں استغفار بھی کرتا ہوں مگر حالات نہیں ٹھیک ہو رہے ہیں حالات تو ٹھیک ہو نہیں رہے ہیں آپ کہتے کہ استغفار روزی آسمان سے آئے گی وہ تو نہیں ٹھیک ہو رہے ہیں تو میں نے اسے کہا میں نے کہا دیکھو ایک آدمی کو کہو یار ایک پانی کا گلاس لے کے آؤ اور ساتھ شہد لے کے آؤ اب وہ شہد لے کے آئے پانی کا گلاس لے کے آئے آپ نے چار چمبر شہد اس پانی کے گلاس میں ملایا اور اس کو جب پیا تو پھیک آئی تھا کچھ بھی نہیں میٹھا آپ کیا کرو گئے چار چمبر شہد ملایا ہے پانی پھیکائی ہے یہ بوسیبل ہے چار چمبر شہد ملا شہد پانی تو میٹھا ہو جائے گا تو یہ میٹھا نہیں ہے تو کیا کرو گے کہتا ہے یہ شہد چیک کروں کہ شہد بھی ہے کہ نہیں وہ شہد شہد ہوتا اگر یہ شہد ہوتا تو پانی تو میٹھا ہو جاتا یہ کچھ اور ہے دیکھو چیک کرو اس کو کیا ہے میں نے کہا بس یہی بات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی یہ نہیں ہو سکتا سورج مغرب سے نکل سکتا ہے لیکن میرے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا نبی نے فرمایا ہے قصد استغفار پر روزی کا مسئلہ حل ہوگا تو جب نہیں ہو رہا تو چیک کرو کیا کر رہے ہو تم چیک کرو کر کے رہے ہو کہتا ہے جی کیسے چیک کروں میں نے کہا اچھا اب اور مثال سے سمجھ لو میں کہا ایک آدمی مجھے یاد ہے امریکہ نے نا ایک کوئی ایران کا تیارہ تھا یا کسی ملیشیا کا تیارہ تھا وہ تیارے کو فائر کر دیا اس میں دو سو ترکپن مسافر تھے وہ سارے مر گئے تیارے گئے یاد ہے وہ مر گئے اور جب تیارہ بھی تباہ ہو گیا دو سو ترکپن لوگ بھی مر گئے اب جا رہے احتجاج ہوا تو مجھے یاد ہے اندروں پتہ نہیں بہت پہ شوٹا تھا امریکہ نے کون صدر تھا مجھے نہیں یاد اس نے کہا کہ بچ سوری کر دو لی آپ کیا کریں ختم بات انہیں کہا میں سوری کر لیا ایک کو تیی والا سوری کرنا کہ بچ سوری ہے ٹھیک ہے بچ سوری اب اللہ سے سوری کرنا اس تقفر کیا ہے کہ اللہ سے معافی مانگنا کس بات کیا اللہ نے میں گناہ کارا ہوں اب اللہ کو یہ کہنا کہ معاف کر دیں استغفراللہ 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 نہ دل ساتھ ہے نہ دماغ ساتھ ہے نہ مجھے اس بات کا اقرار ہے میں کوئی مجرم ہوں میں نے غلطی کیا ہے کوئی قصور وار ہوں میں اسی کر رہا ہوں معاف کر دیں معاف کر دیں یعنی اللہ سے اتنا کیجول بات کر رہے ہو کوئی معاف کر رہے ہو جی آپ پٹھئے گئے جیسے امریکہ نے سوری کی تھی اس طرح کی سوری کر رہے ہو وہ تو اپنے دل میں یہ کیفیت پیدا کرو کہ یعنی اللہ میں تو واقعی قصور وار ہوں میں مجرم ہوں میں تو ہوں مجرم میں تو ظالم ہوں یعنی اللہ جس دن صبح بیٹھ کے سو دفعہ استغفار کرو گے شان کو بیٹھ کے اللہ سے کر رہے ہو یعنی اللہ میں مجرم مجھے معاف کر جس وقت تم اپنے دل میں یہ کیفیت بناو گے کہ یعنی اللہ میں مجرم ہوں تو دیکھ لینا اسی وقت آنکھ میں آنسو بھی آ جائیں گے اگر دل کی یہ کیفیت بنا لی دنیا میں چیزیں سیکھنے کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں استغفار بھی کرنی نہیں آتی کرتے کیسے ایک دفعہ میں اس طرح استغفار کر کے دیکھو پھر کام بنتے کام بنتے کام بنتے میں دیکھتا ہوں تمہارے کیسے کام نہیں بنتے روزی کے کیسے مسئلح حل نہیں ہوتے امہ آفی محنتہ تو سیکھو یاد وہ مالک ہے پہلے تو انہوں سے جانتے نہیں کتنا وہ مالک ہے کہ وہ ہے کتنا ہم اللہ کو کیا سمجھتے ہیں اللہ کو سمجھتے ہیں کہ میرے سے تھوڑا سا زیادہ طاقت بار ہے جیسے میری طاقت تھوڑا سا زیادہ کیونکہ کوئی بتائی نہیں جائے اللہ کون ہے اللہ اپنا تعالی خود کرا رہے ہیں مجھے لگتا ہے یہ مجھے کرا رہے ہیں کہ جو اللہ کو جانتے نہیں اللہ کہتا ہے تمہیں پتا بھی ہے میں کون ہو تمہیں پتا ہے میں کون ہو تمہیں تو بری قدر ہی نہیں کی تمہیں جانتے نہیں کہ جس کی دہنی کلائی پہ ساتوں زمینیں لپٹی ہوئی ہوں گے جس کی مٹھی میں ساتوں آسمان ہوں گے اب بتاؤ سات آسمان مٹھی میں ہوں گے اللہ کیا مٹھی ہے کلائی کیا جس پہ زمینیں لپٹی ہوئی ہوں گے کلائی یہ میرے والی کلائی نہیں ہے اللہ ہی جانتا ہے کونسی کلائی ہے مٹھی یہ والی نہیں ہے اللہ جانتا ہے کون ہے اللہ پہی طاقت بتا رہا ہے میں کون ہوں یہ طاقت والا کہہ رہا ہے کہ میرے سامنے ندامت کے آنسو بہانے سیکھ لو اللہ کو آنسویں بہانے نہیں ہے کہ ہمارے سامنے جسم ہی جسم ہے روح تو ہے ہی نہیں کسی عمل کی روح ہمارے سامنے نہیں ہے میرے بھائیوں تب تو سب نہیں ہوتا اوہ کدیس سلاطور حاجت پڑی دے گی یہ کامتیں ہوتا ہی نہیں سلاطور حاجت پڑی ہے کام نہیں ہوتا میرے دوستو دو رکعت دو رکعت نماز کام نہ کرائے یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں پوسیبل وہ نماز پڑھنی سیکھو اسے پڑھنی کیسے اس تقفال سے روزی کا مسئلہ حل نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا بھائیو یہ نہیں ہو سکتا تم نے سیکھی نہیں اس کو سیکھ لو تو پھر مسئلہ حل ہوتے دیکھنا کیسے ہوتے ہیں موسیقی